جب کوئی چیز سماجی برائی بن جاتی ہے، معاشرتی برائی بن جاتی ہے تو وہ عمومیت اختیار کر لیتی ہے یہ دین کا وہ شعبہ ہے جس میں سماج کے اصول، اصول معاشرت بیان کیے گئے ہیں جنہیں ہم دین کو عبادتوں میں منحصر کر دیا ہے اور عبادتوں کا حدف فقط آخرت ہے اور آخرت ہماری منحصر ہے جنت میں اور جنت ہماری منحصر ہے کھانے پینے میں اور ہوروں میں اور شہوترانی میں اب یہ ہماری اپنی ذہنی تصویر بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دین مکمل طور پر زندگی سے باہر ہے مثلا معاشرتی بنیادیں، سماجی بنیادیں وہ دینی نہیں ہیں یہ اصول دین نہیں ہیں سماجی بنیادیں ہم نے ادھر ادھر سے قرض پہ لے کر اور ان کو اپنی سماجی بنیادیں قرار دیا ہے اور دین کو پارٹ ٹائم میں جز وقتی طور پر آخرت اور جنت اور ہور کی خواہش میں انجام دیتے ہیں دین فل وقت، تمام وقت عمل کا نام ہے تمام وقت پریکٹس کا نام دین ہے جس میں کوئی آپ کی زندگی کا شعبہ اور مرحلہ اور قدم مستثنہ نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ یہ احساس نہیں کر سکتے کہ یہ وہ خلوت کا وقت ہے جس میں ہم دین کے علاوہ بھی کچھ اور کام جیسے آپ تجارت میں جاتے ہیں تو کچھ وقت آپ کا تجارت میں گزرتا ہے پھر آپ گھر آ جاتے ہیں تجارتی ماحول سے دکان سے باہر آ جاتے ہیں آپ ملازم ہیں، دفتر میں ہیں دفتری ماحول سے کچھ دیر کے لیے فراغت مل جاتی ہے دین اس طرح دکان اور دفتر کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹوں میں کچھ وقت فراغت کا بھی ملتا ہے جس میں آپ دینی ماحول سے باہر آ جائیں تمام وقت، تمام پہلوں کے لیے دین کی ہدایت آپ کے لیے موجود ہیں تجارت کے لیے ہے، معیشت کے لیے ہے دفتر کے لیے ہے، ملازمت کے لیے ہے وہ سب اسی طرح ہے جس طرح آپ مسجد میں ہیں مسجد میں بیٹی ہوئے میں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دینی ماحول میں ہیں اور دینی عمل میں مصروف ہیں یہی حالت ہماری تمام زندگی میں ہر مرحلے میں ہونی چاہیے کہ میں یوں نہیں کہ مسجد میں دین پر عمل پیرا ہوتا ہوں میں گلی محلے میں، گھر میں، دکان میں، دفتر میں بھی مسجد ہی کی طرح دین پر عمل پیرا ہوں مسجد میں ایک فریضہ انجام دیتا ہوں دفتر میں ایک دوسرا فریضہ انجام دیتا ہوں مارکیٹ میں، کاروبار میں ایک دوسرا فریضہ انجام دیتا ہوں اور تعلیم میں، تعلیم میں بھی دین ہی کا فریضہ انجام دیتا ہوں سیاست میں ہوں تو بھی وہی فریضہ انجام دے رہا ہوں موسیقی موسیقی